پرورتگارہ تیرا یہ اسمان اب رالود ہے لیکن یہ یاکوب کی آنکھیں ہیں جو پرس رہی ہیں راہیل گیارہ سالوں سے اس بچے کی منتصر ہے گیارہ سال ہو گئے صرفتدان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے اسے کتنا برا بھلا کہا گیا بانچ کہا گیا اور بے سمر کہا گیا کائین آزا مجھے معاف کریے آج رات میں نے یاکوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا مجھے تنہا چھوڑ دیں یاکوب اور اس کے خاندان پر تمام خداوں کی لانت ہو یاکوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا اسے سہزا ضرور ملنی چاہیے یہ اس تارے بزرگ یاکوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دیں راہیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے پھر بھی میں راہیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت اور باب اختیار اور بدپرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو مجھے تر ہے تو اس بات کا کہ بدپرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چلی چاہے رہم کر میرے بیوی بچے کو نجات دے دے ان دونوں کی نجات فردان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی ان کی نجات عشتار کے بدپرستے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتہ پرستے کی کامیابی ہے اے خدا ہے میرے باں میری مدد فرما میری مدد فرما میری مدد فرما میری مدد فرما میرے باں میری مدد فرما میری مرے باں میری مدد موسیقی 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 رائے لگتا ہے آسمان بھی راہا کے حال ازار پر رونا چاہتا ہے یہ خداوں کے غیض و غزب کی نشانی ہے خداوں کے غیض و غزب کی آگ ضرور برسے گی یاقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملیں گی بیشتار بزرگ خداوں کی حرمت کی پاسداری کر رائے جو غزب کی آگ یاقوب کے خاندان پر برسا دے رائے جو غزب کی ایوٹ اس کا مطلب ہے راہی کا بچہ سلامت ہے اور وہ عشتہ کی بدعا عشتر کا جادو فتان کے لوگوں کو اپنی عظیم خدرت اور تیستر کا جادو سچ کر دکھا دے ریشتہ بزرگ ہمیں خوش کر دے تو اپنے مانے بالوں کو یعقوب کے خدا کی زبوحالی اور بستی نکھا دے موسیقی 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 مبارک ہو دروت پر نبی خدا ہاں سب پر بھی خدا کا دروت ہو نو مولود کا قدم مبارک ہو موسیقی پروردگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزاروں موسیقی یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا آپ کو کیسے بتا چلا کس نے بتایا اسی نے جس نے چنلا میں پہلے اس کے ہانے کی خوش خبری دی تھی یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی مرکت سے ہے میلے بچے رو شام دیکھ راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہمیں ان سے کیا تم تو بارش کو دیکھو جس سے فدوان کو کہہ سے نیاد ملے گی لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو بارش راہیل اور یاکتوب کے بچے کی پداشتے ساتھ ہی پرسنا شروع ہوئی ہے تو کیا راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہاں اور کیا دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں جاؤ تمبے اور اونٹ کی قربانی کرو فدان میں چراغا کرو ہمیں یاکتوب کے خدا کا شکرگدار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور فدان کو فہد سے نزاد دی گئی اور مدید من زندگی بخشی جس نے آج پیوک جس نے آج پیوک جس نے آج پیوک جس نے آجに پیوک جس نے آج پیوک جس نے آج پیوک یہ بہت 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 زرامنی مرحل کے اسื่�이 م تجمیری موسیقمر اس طرح میں آگ لگ گئی اس طرح تو کہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ آؤ ہم اس پر ہاگ لگ گئی ہم اس پر ہاگ لگ گئی ہم اس پر ہاگ لگ گئی ہاگ لگ گئی ہن رکھ آؤ بارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے اس آن پر تو بارش کبھی کچھ اثر نہیں بارش تو 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 بارش جادوگرنی جلت گئی جادوگرنی جلت گئی تو کیا بھی اس طرح کے لئے کچھ نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں تو کیا سائن مابود کو بھی جلا دے گی ظاہر ہے وہ کوئی خداوں میں سے تو ہے نہیں یہ تھا عظیم وطوانہ ایستار خود وور اس کے کہہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفع بھی نہ کر سکے ایستار تو کیا ہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے کیا ہوا یہ تو خود نابود ہو گئی شلو جنابی لابان کہاں چلے جا رہا ہوں یاقوب کے خدا پر ایمان لانے ہم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یاقوب بددان کے لوگوں کے لئے بدبختی اور تباہی کا بائی تھے لیکن اس کے برقس یاقوب کا بیٹا ہمارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنا چلو چلو سب لوگ چلو چلو یہاں سے چلو 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 ہم سب چلتے ہیں چلو سب لوگ چلو رک جاؤ کہاں جا رہے ہو رک جاؤ اپنے اجداد کے آئین کا پشتہ لیاز کرو مابود جل رہی ہے تیشتار پنا ہو جائے گا کائن آزم جل رہا ہے لوٹ آؤ کہاں جا رہے ہو مابود کی آج بجھنی چاہیے تیشتار کو نجات دلواؤ مابود کی آج بجھواؤ تیشتار پنیابا تیشتار کو نحنم جا رہے ہو تیشتار کام موسیقی گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کے جسم و جان دونوں کو پاک کر دیا ہے آپ کے بیٹے کے قبل مبارک سے فردان میں بارش ہوئی ہے انہیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد مابت کی نابوتی اور فردان کی خشک سالی سے نجات کا سبب بنے یوسف کے قدم مبارک ہے لیکن جس نے معبود اشتار کو نہیں سنابوت کیا اور فردان قدبارہ نے رحمت نازل کی میرا خدا ہے خدا بند یقتا اسے دیکھنا نہیں چاہو گے میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا آج رات فردان کی لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداوں کی زلت اور رسوائی بھی اب آئے ہیں تاکہ خداوند یقتا پر ایمان لائے اے نبی خدا اے نبی خدا ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیں کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں ہاں ہم متفق ہیں تو پھر میرے ساتھ بولیں ہم پتھروں کے تمام خداوں سے ہم پتھروں کے تمام خداوں سے اور دیگر زمینی خداوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہم خدا یقتا پر ایمان لاتے ہیں تمام آسمانوں اور زمین کے مالک تمام آسمانوں اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کی عطاق کریں گے اور ان کے احکامات کی عطاق کریں گے موسیقی 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 اور پانچ سال کی کئے قرم پتھان پر خدا کی نعمتوں کی دربازوں کو کھلے یاکوب نبی اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں یوسف جی ماں آج ہم بابا کے ساتھ سہرہ جائیں گے ٹھیک ہے ماں بڑا مزا آئے گا چلیں گے موسیقی یاکوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کتنی پسندیدہ تھی اب تو کہنے ہی کیا چلو میہ اور ذرفہ تو کہیں جے ہیں اس لئے یاکوب نبی کے ساتھ سہرہ کفری کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تمہاری مار کیوں نہیں جاتی چاہید مصروف ہوں یا سہرہ میں گھومنے کا شوق ہی نہ ہو مجھے کیا بتا یا پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا موسیقی 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 پندرہ سال پہلے ہماری پہلی ملاقات اسی کمی کے پاس سلیتی ہاں اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے پوپیزاد ہیں ہاں اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماں ازاد ہو ہماری ایک سٹری سے محبت اسی روز سے ہے میرے بابا اصحاب اور ماں ربقہ نے مجھے تمہاری طرف بھی چاہتا چلیں بچے چلی گئے جب میرے بابا لابان کو پتا چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے سات سال تک بھیڑے چرانا میرا مہر قرار دیا اور میں نے قبول کر دیا لیکن سات سال بعد لابان نے تمہاری بہن لیہ سے میرے شادی کرا دی کوئی چارہ بھی تو نہ تھا فتدان کے خطے میں چھوٹی بہن کی شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے سات سال مزید تمہاری خاطر چروہ بننا پسند کیا لابان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے ستر سال کے لیے بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا اور یہ سات سال کتنی جلدی گزر گیا موسیقی میرا ارادہ ہے کہ جلدی اپنے آبائی کے کنان لوگ کہیں ایسا نہ ہو یا آپ اس میں لڑوے تھے پریشان مت ہو یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا میرے جانشین موسیقی 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 یاکوب نبی کو جانتے ہو اساق نبی کے بیٹے وہ اور ان کے بیٹے فددان کیلئے بیشت خیر و برکت ہے ہاں جانتا ہوں بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں ان کے معمول لابان حاکم ہے ان کے پاس چلے جاؤ کیا گام ہے میں کنام سے آیا ہوں یہاں کے حاکم سے کام ہے میرے ساتھ آؤ بینہ جان ادھر رہو بیٹا جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹاگی خوش خبری ہے راہیل خوش خبری ہے مبارکو نبی خوداکو معلوم ہے سلام نانا جان سلام نانا جان سلام نانا جان سلام نانا جان سلام بابا خوش آم دی سلام ہماری یاد کیسے آگئی بابا خیریت تو ہے کوئی بات ہو گئی وہ آدمی دیکھ رہی ہونا کنان سے آیا ہے اور ہمارے لئے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے یاکوب کہاں ہے رواح میرے پیارے مامولاوان خیریت آج کیسے راستہ بھول گئے اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے کچھ بتاتے کیوں نہیں تمہارے بابا اس حاق اس دار فانی سے کوچھ کر گئے خدا کی طرف سے آئے اور سیختر فجانا ہے اب آپ کا ارادہ کیا ہے پیغمبر خدا کنان کے لوگوں کے لیے اسحاق نبی کی رہلت کے بعد رسالت کا عہدہ یاکوب نبی کو جاتا ہے آپ کی بہن فائقہ نے بیجائے کہ اس عہدہ رسالت کی آپ کو اتطلاق پہنچاؤں یعنی آپ چلے جائیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کا واسطہ پڑے گا اور کسی بھی زیرو کو اس سے فرار نہیں حتیٰ کہ اولیاء اللہ و انبیاء کرام بھی آپ سب کی ہمدردی کا شکریہ اور میں خدا سے اپنے لیے صبر و تحمل طلب کرتا ہوں اے نبی خدا اگر ہم وعدہ کریں کہ آپ کے فرمان پر عمل کریں گے تو کیا آپ فدان میں رک جائیں گے میں فدان کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دوری میری لیے سخت ہے یہ میرے اختیار میں نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے اچھاؤں انشاءاللہ ہم کل کنان کی طرف روانہ ہو جائیں گے ہم تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں ہم یہ بیوینت اپنا سمان بھی بان لیا ہے آپ لوگ کدھر چلے آپ کے ساتھ کا نام اب ہم پوری عمر نبی یہ خدا کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے بہتر ہوگا آپ لوگ یہیں فدان میں رہیں میرا گھر آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے لیکن میری زندگی آپ کی مروں نے منت ہے ہم نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے خدمتگار بن کر رہیں گے آپ کے شوہر اور اہل خانہ کو آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کا اپنا وطن ہے اور آپ لوگ میرے مقروض نہیں ہیں بہتر ہوگا یہیں رہیں خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے نور سے منور کیا سالوں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری آپ کی ہر خوشی و غم میں شریک رہا اب جب کہ آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں تو غمدین ہوں ایک زمانہ تھا کہ آپ بدپرستی کرتے تھے خدا یکتہ نے آپ کے دلوں کو نور ایمانی سے منور کیا اور آپ لوگوں نے اپنے اندر کے بتوں کو نکال باہر کیا اور خدا یکتہ کو قبول کیا ایمان اور دعوت الہی کی قدر و قیمت کو پہچانیے ایسا نہ ہو کہ پھر سے کفر و جہل کی تاریخیاں نور الہی کی جگہ لے لیں یعقوب رہے نہ رہے خدا یکتہ آپ کے تمام عامال و افکار دیکھ اور سن رہا ہے خدا آپ کا حامی و ناصر تم نے اتنے سال میرے لیے بھیڑ بکریاں جرائیں کبھی کوئی حجرت نہیں لی خود تمہارا نہ معلوم اتا ہے نہ کوئی گلہ میں اپنے گلے میں سے آدھا تمہیں اور اپنے بیٹیوں کو ہریہ کرتا ہوں امید ہے اس گلے سے اچھی گزر بسر ہو جائے گی بہت شکریہ شکریہ خدا آپ کے رسط میں فراوانی کریں شکریہ بابا خدا آپ کو اس کی جیزہ دے یہ یعقوب کا حق ہے اتنے سالوں کی ذہمت کے بعد مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے آپ سب کبھی خدا حامی و ناصر آمین 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 خداحب کا نگے بان خداحبی HAS خداحبی خداحبی خداحب اس خداحب 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 موسیقی خالہ خالہ ایک بات تو بتائیں بلدہ اور زلفہ میری ماں راہیل سے حسد کیوں کرتی ہیں یہ تم سے کس نے کہا سب لوگ کہتے ہیں یہودہ نے خود بلدہ اور زلفہ کو باتیں کرتے سنائیں بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے لیکن اب سوال کیا ہے تو پھر بتاتی ہیں بلہ پہلے تمہاری ماں کی کنیز تھی چونکہ راہیل کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے کنیز بلہ تمہارے بابا یاکوب کو حدیعہ کیا تاکہ شادی کر کے اس سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو اور تمہارے بابا کی توجہ اور محبت بھی حاصل ہو بلہ سے دو اولاد دان اور نفتالی ہوئی راہیل اور یاکوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور اب یہ فطری سی بات ہے کہ تمہاری پیدائش کا سنتے ہی وہ پکر مند ہو گئی ہو اور یہی ہر سب کی وجہ ہو سکتی ہے کیا زلفہ آپ کی کنیز تھی ہاں میں نے بھی اپنی کنیز زلفہ تمہارے بابا کو حدیعتاں دی دی میں نے چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر سب تک لے جائے زلفہ سے جاند اور رشیر پیدا ہوئے لاوی شمون کیا کر رہے ہو کہ اللہ بکھر گیا آئے موسیقی موسیقی لیا لیا تمہیں نہیں لگتا کہ یاکوب راہل کو کچھ زیادہ ہی چاہتے مجھ اپنی بہن سے سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کے بیٹوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی یاکوب اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر اسب کس بات کی ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے ہمیں دیکھتے ہیں موسیقی 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 راستہ تو بھی نہیں ہو گیا بس زیادہ دور نہیں خانہ بدوش خبائل کی زندگی بس یہی ہے سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی کنان تک کتنا نہ سفا کی ہے تقریباً تین فرسط راہین تب تک برداشت کر سکتی ہے برداشت نہیں ہو رہا یہودہ گاوی شمون خیمہ لگاؤ ہم یہی غیام کریں گے کنان میں دائی مل جائے گی ہاں مل جائے گی دوڑ کر کنان جاؤ اور میری بہن فائقہ اور دائی کو یہاں لے کر آو چل دی کرو جاؤ دوڑ کر کنان جاؤ آو برا برداشت کرو میری بہن 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 راہین میری مدد کرو احفیاب سے خیال سے آرام سے آرام سے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ آج رشن کرو ظلفا جاؤ چادر لیاؤ ابھی لائی صبر کرو سچی خوچ ہے کیا ہوا ماں آپ کی طبیت خراب ہے تم پریشان متو کچھ نہیں ہوا دینہ لیوسف کو لیجاؤ نہیں یہی رہنے دو لیا لیا صبر کرو میری بہن موووووووو آو یوسف آجاو موووووو یوسف وہاں مچ جاؤ میرے ساتھ آو مینا یوسف کو سنبھالو جاؤ کچھ در آو میرے جان آو خوچ سو چھوڑو اسی چیا ہوا میرے بچے یوسف تمہیں وہاں نہیں جا چاہیئے بابا مجھے تر لگ رہا ہے کیوں میری جان کچھ نہیں وہاں پریشان مت ہو پریشان مت ہو خدا دانا اس پر رحم کرے پہلے بچے کی پیدائش بھی پڑی سب تھی موت کی موت سے واپس آئی تھی یہ خود سے کہو دعا کریں کیا ہوا راہیل کی طبیعت کیسی ہے ابھی کچھ پتہ نہیں لیا نے کہا ہے کہ راہیل کی حق میں دعا کریں اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں اگر وہ تھوڑی دیر اور برداشت کر لے بس دعای آنے ہی مالی ہے چاہو اس کا خیال رکھو بابا کیا ماں ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تم سے یہ کس نے کہا وہ تمہارے لیے بھائی لانا چاہتی ہے لیکن مجھے ٹر لگ رہا ہے درو مت پریشان مت ہو دینہ جاؤ بھائی کے ساتھ کھیلو جی بہتر چلو چلیں یقی بہتر چلیں یقی بہتر چلیں اگر پیشلی مردبہ کی طرح اس بار بھی ہوا تو خدا اس پر رہن کرے اس کا زندہ بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے برن کو رو اپنی یہ منوز بکتے بچ بکتا رات تھوڑا صبر کرو دائی کو لینے گئے ہیں کنانس زیادہ دور نہیں ہے بس آتے ہی ہوں گے موسیق بس آخا ٹھیک 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 موسیقی 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 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم رائحیل 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 موسیقی